اور آپ کو بتائے کہ پاکستان کے تاریمی اداروں میں چاپ پوزیشن ساصل کرنے والے طلبہ نے زہو دیا ہے کہ پاکستان میں احترساب کے قانون پر سختی سعمل کر آیا جائے انہوں نے یہ بات لندن میں جن فورم میں شرکت کے معافی پر کہی جیو نیوز کے رمائن دے آج کے چاہتے ریپورٹ روزیرہ اللہ پجاب میاں شہباز شریف کے تاریمی پروگرام کے تحت پاکستان کے تاریمی اداروں میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے لئے سٹوڈنٹس کا پینتیس رکنی وقت یورپ کے تین ممالک کے دورے کے پہلے مغلے پر برطانیہ کی یونیورسٹیوں، کالجوں اور دیگر مقامات کا دورہ کر رہا ہے افتخار کے اثر کی زیرہ دار جنگ فورم میں ادارے خیال کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ اس ملک میں سب کو اپنی زمداریوں کا احساس ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ٹریکٹ لائٹس پر سب رکتے ہیں اور کوئی حرم نہیں بجاتا یہاں پہ لائی بریریز بہت زیادہ ہیں آج ہم نے اوکس اور دے تو وہاں پہ پہ پچاس اوپر میرے ہاں میں لائی بریریز بتا رہے ہیں مجھے ایڈریکٹ نمبر تو یہاں نہیں ہے کندر پول اسپنومیز میں رہی تو وہاں پہ ہم نے لائی بریریز دیکھتے ہیں اس کے کام کام پائنٹ لوگتے ہیں کام ازاں میں آیا جاتا ہم تو پاکستان میں لائی بریریز نہیں ہیں میں اساس نہیں کرتے چیز ہوگا ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ لونے لگ جاتے ہیں جسرہ آپ یہاں تلیندینس دیکھیں پولوشن دیکھیں انہیں اتنا پیار ہے اپنے ملک سے کہ وہ خیال رکھتے ہیں نویس پولوشن نہیں ہے آپ پھروں میں بھی دیکھیں گے کہ وہ سٹیڈیوز نہیں چلاتے اونچ اونچے آواز میں کانے نہیں چلا رہے ایک پر لوگوں میں مذہبی تاثب نہیں پایا جاتا مذہب کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تھی فرنشیپ نہیں کر ڈسکرمنیٹ نہیں کر دے ہماری ملک کے اندر بہت دیشت گرد کی بہت بری بلدہ بنا ہوئے جس سے ہماری ملک کے اندر بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں بعض دربلوموں کا کہنا تھا کہ برطانوی والدین بچوں کو ڈاکٹرز اور انجینئرز بننے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ بچے اپنی مرضی کے شعبہ میں جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں ریسرچ ورک پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے ہم اپنے آپ کو کتابوں تک محدود کر لیتے اور یہ کتابوں کی باؤنری سے بہت آنے نکل گئے ہیں انہوں نے اپنے ریالیس ایکسپیرینسز کو اپنا ڈایڈ بنا لیے ہیں یہاں کیا تھا کہ جب ہمارے انیورسٹیز پہ بھی جب ہم گائیں تو ہر کوئی اس بات پہ اس بات پہ انفیسائز نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننے انجینئر بننے پر ہر کوئی کہتا کہ دو ہر کوئی چاہتا کہ جب ہم مسلمان ہم تو ہم اجنب بھی ہوتا ہم اسلام علیکم نہیں کرتے بلکہ اپنے جاندے والوں پہ نہیں کرتے نیٹ پہ جتنے ریسورسز وہ تو ہر ایک سٹورنٹ ان کو یوز کر سکتا ہے اور اس کا سکا ایک سپوشیر بڑھ سکتا ہے تو ہر ایک سٹورنٹ کو اس طرح سے گائی کیا جائے کہ وہ ان ریسورسز کو زیادہ یوز کر رہے ہیں بلکہ ایسے کہ وہ ٹکس بکس اور اپنی ٹیچرز پہ رائے کرے ہیں ہر ایک سٹورنٹ کا بھی ایک سپوشیر بڑھ جگہ رگا انٹس آف دے نمبر ایک سٹورنٹ کیا ہے سرہا مطم شایباد شریف نے ہمیں ایک سپوشیر دیا ہے بوسکرین انویورسٹی میں فورن کنڈری میں آ کر ایک سپوشیر دیا ہے ہمیں بھی اپنی سٹیز کے اندر مختلف کالجز کے اندر جانا چاہیے ان بچوں کو ایک سپوشیر دینا جائے کہ آئے وہ ہماری سٹی میں دیکھیں ہم انہیں وزٹ کروائیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پرابلم نے لیکن اگر وہ اپنی سوچ کو آپٹیمسٹ رکھیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ایسے سوسائٹی ہی بنیں گی یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے جو کچھ ہاں پر سیکھا ہے وہ پاکستان آفیس لے کر جائیں گے اور ہم اپنی سوسائٹی میں ایمپلیمنٹ کریں گے وفت کے متظرین کا کہنا تھا کہ وزیراعہ بنجاب شہباد شریف نے یہ پروگرام دو ازار نو میں شروع کیا تھا اس سال ان پینتیس ٹولنٹس کو غیر ملکی جنورسٹیوں پڑھنے کے لیے سکارشت کی منظوری پہلے ہی دے دی گئی ہے پرپس اس ایشیٹیو کا یہ ہے کہ ان بچوں کو انٹرنیشنل ایکسپویر دیا جائیں وہ یہاں آکر یہاں کی یونسٹیوں کو وزٹ کریں ان کی لیپس میں جائیں ان کی لائپریڈیز میں جائیں یہاں جو انٹرنیشنل فیکلٹیز ہیں نوبل لاوڈیٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں یہاں کی جو کٹنگ ایڈیش ٹیکنالوجیز ہیں ان کو وہ دیکھیں ایک ریکارڈ اور جنرلس ایلوکیشن کی گئی فنڈنگ پہ یونسٹیز کو فنڈنگ دی جا رہی ہے اور یونسٹیز کے یہ بچے انہی کی پروڈکٹ ہیں جو آپ کے سامنے لگر آرہے ہیں انشاءاللہ امیرہ کے اس طرح کے ایکسپویجر ہوتے رہے ہیں بچوں کو بچوں نے اچھا اصطاف گوئی سے کام دیا ہے ہونا بھی چاہیے ہمیں کمپیرزن جب کرتے ہیں